دربنگا کے پرسید سکچاوید اور سب کے پریے عابدی سر ہوئے سپردے خاک جنازے میں عمری بھیر ڈون بوسکو اسکول محلہ بی بی پاکر دربنگا کے ندیشک پراشاری ایف شہر کے محلہ چک رہوں نوازی پرسید سکچاوید اور سب کے پریے رفی عابدی عمر باسٹ ورس کو اثر کی نماز کے بعد مسجد نور ملت کالیج کے پاس کبرستان میں دفنایا گیا زلے کے سبی چھتروں کے لوگوں نے بری سنکھیا میں ملتک کے انتی ایسٹی پراثنہ میں بھاگ دیا اور ملتک کے لئے چھما اور شوک صدرت کے لئے دھہری کے پراثنہ کی معلوم ہوکہ دربنگا کے ایک نیزی اسپتال میں علاز کے دوران اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے شریعابدی کامگل کا اچانک ندھر ہو گیا ملتک کے پریوار میں ان کی ویدوا کے علاوہ دو بیٹیاں نادیا نور نازیا نور اور دو بیٹے فہد آگدی اور ابو بکر آگدی ہے سار میرے پتاس سال سے اوپر کے دور ستاپی سب طرح سے جاننے والوں میں تھی ہم لوگوں نے ساتھ کرکر بھی شہلا ہے اور بہت اچھے اچھے دن بھلا رہے ہیں ہمیں آج بھی یہ نہیں لگ رہا ہے کہ ہم ہماری بیٹ میں نہیں ہی ہم صرف ستاپی چھوٹے تھے پرچکے بن پانچھے سال دورور چھوٹے رہے ہوں گے اور اپنے شہد کا دھیان بھی ڈکھتے ہیں اس پورٹ پرسن بھی سے اور روٹری قلب کے میمبر بھی سے بہت ایکٹیو تھے تو سماجی اعتبار سے اور کمیوٹی کے اعتبار سے اور ہر مذہب و ملت میں وہ برابر کے پاپلر سے وہ نظر آ رہا ہے جسنی بڑی تعداد میں لوگیاں آ رہے ہیں اپنی خاندری لگانے مائیو سے ایک اچھا ساتھی اور یقینی طور پر راجنیت میں ہم لوگ ہیں تو ہم لوگ ایک ٹیگ ہے کہ ہم لوگ سماج سے بھی لیکن مرہوم رفی آپ کی سے بڑا سماج بھی یہ سماج سے بھی کوئی نہیں اور یہ جہاں ان کے جنازہ ہوگا یہ وہ میدان ہے جہاں ہم لوگ ساکھ کرکٹ کھلا کرتے تھے ایگلز میں ہم لوگ کھیلتے تھے بہت میس کر رہے ہیں ہم لوگی ساتھ میں اور انہوں نے جس طریقے کی زندگی جی آج کئی بچوں کا پوست ہم نے دیکھا جو رنباسکو سے پاس کیا کیا وہ نے مطلب دیا بچوں کو آج وہ بچوں کو جس طرح میس کر رہے تھے فیس بک پر یہ یقینی طور پر ہر دل میں رفی رہیں گے اللہ ان کو جنت میں جگہ دیا تو بہت ہی نیک دلی انسان تھے اور بہت پلے وے انسان تھے اور انہوں نے جس طرح سے پابلک سکول ایسوسیشن کیلئے کام کیا آج ان کے نہیں رہنے سے ہم لوگ اپنے آپ کو بہت ہی اکیرہ محسوس کر رہے ہیں اور بہت دکھ محسوس ہے دکھ ہو رہا ہے کہ رفی صاحب بہت ہی جلد ہم لوگ کے پیس سے چلے گئے اور ہم سوچا نہیں تھا یہ سوسائیٹی کے لیے بہت بڑا لاؤس ہے رفی عابدی صاحب کو میں نے شروع سے دیکھا جب اسکول خائم ہوا اسکول کے سٹارٹ کونے سے لے کر آج تک بعد میں سارے دروانگا کے سوچل ایکٹیویٹیز میں وہ شامل رہے اور اپنے اسکول سیٹیڈ لوگوں کو وہ آگے لے جانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہے اور سب لوگوں کی مدد کیا اور ایڈوکیشن کے فیڈ میں ان کا نام بہت جب تک دنیا رہے گی ان کے نام کو یاد رکھا جائے گا رفی سر جو ہے ہمارے اسکول کے پینسپل تھے میں ان کے اسکول کا سیکنڈ بیٹ اسٹوینڈ رہا ہوں اور وہ ہم لوگ کے مارڈ درسپ تھے اور ان کو جا ان کا انتقال ہونا ہم لوگ کے لیے بہت صدمی کی بات ہے اور اسے ایک جاتے میں کیا کہوں کہنے کا نہیں ہے مرہوم رفی آبدی صاحب ہم لوگ کے بہت قریب تھے میرے بڑے بھائی تھے اور آج سے نہیں تیسوں سال پہتیس سال پرانا ان کا سمبند ہے ہم لوگ ٹرنائمنٹ چلاتے تھے اس میں بھی وہ ٹیم لے کے جاتے تھے اچھے من کرکیٹر بھی تھے سپورٹسمنٹ تھے بعد میں انہوں نے جوہر سر ڈن بوس کو اسکول کھولا اس میں بھی ہم لوگ کے ساتھ رہے جاتے تھے ہم لوگ ان کے ساتھ بھی اسکول جمانے کے لیے وہ بہت بارے سوسل آدمی بھی تھے افسوس صد افسوس رفی آبدی صاحب تیرا آنا بھی کیا تیرا جانا بھی کیا ختم فسانہ ہو گیا آپ نے ہاتھ نیک انسان خلوص دل اور ہر لوگ کے خدمت خلق میں آپ ہمیشہ موجود گھتے تھے آپ کے انڈر مذہبی ضدبات کوئی لے کر ہر لوگ سے مننے کا ہر لوگ کے غم کو دور کرنے کا آپ کے انڈر اللہ نے پوٹ پھٹے پھٹیا آپ نے بری محنت کی آپ نے بری جد و جہد کی اس مقام پر پہنچے اور اللہ پاک نے آپ کو علا مقام دیا اب ایسی ہستی بہت کم ملتی ہے اب وہ کہاں سائنگ ان کی یادیں ہم لوگ کے ساتھ باوستہ ہو گئی ہیں سماج کے لیے بہت بری چھتی ہے جس کو کبھی ہم لوگ پورا نہیں کر سکتے ہیں کئی صدی سے لگوک تیتین صدی سے میں سماج سے میں جان رہا ہوں کہ سماج کے بیچ میں کیسے سماج کے بنا کر رکھا بچوں کے پڑھتی سجگ رہے کہ بچے کسی طرف پڑھ لیں غریب چھتے خاص کر غریب بچوں کے لیے میں سکر مندوں جن کے خر جا کے وہ جاتے تھے اور غریب بچوں پرانک انزام پڑھتے تھے بہت بڑی چھتی ہے اس کو کبھی ہم لوگ پورا نہیں کر سکتے ہیں سرسک کے بارے میں اس کی بارد میں سہوں گا ایک شیر کہ دزار و سال نام کے سب نیتے نوانی پیروتی ہے وہی مشکل سے پتاہ شامل میں کی نوان پہوزار قائدہ تو ایسے ہی شخص کے جو آج ان لوگ کے بیچ نہیں ہے اور لوگوں کو ان کی کمی ہمیسا کھلے ہیں سماج کے لیے انہوں نے جو دیا ہے سماج کو سماج ہمیسا ایک بہت ہی نہائیت ہی اچھے انسان تھے انہوں کا جو سماج کے لیے ہے اس کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا ہے بہت دائنیمک پرسنالٹی تھے ہر چیز میں آگے آگے تھے اور بہت فاسٹ تھے اس لیے فاسٹ اللہ تعالیٰ اتنام اللہ ان کو جنسل بہت جرا بڑا بہت بہت ہمیں سب دکھنے ہمیں ہم لوگ اکیلا میسہ آئی موسیق کا دیکھتے ہیں اور ہر دل عجیز ہر وقت ہر چیز میں ہم لوگ کے گارڈین کے طور پہنے کام رہتے تھے ہمیں ساتھ تیار رہتے تھے کسی لیے مشکل کسی لیے فرشتتی میں یہ ہم لوگ ساتھ نیچ پہتے ہیں آج ہم لوگ بہت دنگیل ہوں اور انتہا موسیقی شکریہ